بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین ڈاکٹر برڈ فارمنگ میں میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج میں آپ کے لیے روز مرا کی طرح ایک وڈی زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو پر جانے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ان کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے تو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی مرگیوں میں قدرتی طریقہ سے کیسے کیلشیم کو پورا کریں یا جو مرگیاں انڈا دے رہی ہیں تو ان کے انڈے کا کھول اگر نرم ہے یا ان میں انڈوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے اور ذہنہ انڈا نہیں دیتی تو اس کا ایک آسان حل ہے بہترین حل ہے کہ آپ نے انڈوں کے جو چھلکے ہیں وہ کہیں سے لے لینے ہیں بیکری وغیرہ سے یا کسی ایسے برگر شاپ سے وہ آپ کو کھول بلکل فری مل جائیں گے تو ان کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو پانی میں وائل کر کے پانی گرم میں ان کو ڈالیں گے تھوڑا سا نمک بھی ملا لینا ہے تو اس سے جو ان کی اندرونی جلی ہے وہ اتر جائے گی بعد میں انہیں خوشک کر کے تو ان کو گرینڈ کر کے پورڈرنا ماں بنا لیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو چونے وہ بزار سے آپ کو مل جائے گا اس چونے کو آپ نے پانی میں بگو کر رکھ دینا ہے اگر آدھا کلو چونے تو اس میں کم از کم آپ پانچ کلو پانی ڈال دیں تو ایک دو دن کے لیے اسے چھوڑ دیں تو وہ جو پانی ہوگا نتھرا ہوا آپ اس میں بزید پانی ایڈ کر کے وہ اپنے پرندوں کو پلا سکتے ہیں اور جو نیچے پورڈرنا ماں چیز جو بچ جائے گی اس کو اور انڈوں کے پورڈر کو ملا کر آپ فیڈ میں شامل کر کے اپنے ان پرندوں کو کھلا سکتے ہیں جن میں آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کلچم کی کمی ہے یا انڈے دینے والی جو مرگیاں ان میں انڈے کا کھول جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے یہ ایک ایسا قدرتی ذریعہ ہے کلچم کو پورا کرنے کے لیے جو چونے چونے میں بہت زیادہ کلچم پایا جاتا ہے اور انڈے کا جو چھلکہ ہے اس میں بھی قدرتی طریقہ سے بہت زیادہ کلچم ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے چکس کو بھی کھلا سکتے ہیں اور اپنے بریڈرز کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اسی طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے ورس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم فری میں آپ کو ہر ایک طرح کی معلومات ہر ایک طرح کی انفارمیشن پولٹری کے مطلق دیں گے جس سے آپ اچھا خاصہ منافع کما سکتے ہیں ہمارا مقصد صرف آپ کی رہنمائی کرنا ہے اور آپ کو مدد مدد فرام کرنا ہے تاکہ آپ بھی پولٹری کا کاروبار کر کے منافع حاصل کریں اور اپنے حالات کو بہتر بنا سکیں بظاہر یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو اسے سیکھنا ضروری ہے سیکھنے کے بغیر آپ اس کاروبار میں نہ آئیں اور ایک بطور میں آپ کو داتا چلوں کہ آپ نے جب یہ سٹارٹ کرنا ہے سسٹم پولٹری کا تو یہ نہیں کرنا کہ سارا دارمدار اسی پر چھوڑ دینا ہے آپ شروع میں سٹارٹ جب کریں تو آپ کا ایک الگ کاروبار ہونا چاہیے جس سے آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں جب آپ اس نوعیے تک پہنچ جائیں کہ آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پولٹری سے پورے ہو رہے ہیں تو تب آپ کوئی کام اور نہ بھی کریں تو اس سے آپ کو اچھا خاصہ جو انا منافع وہ حاصل ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھے گا دیکھتے یہ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برد فارمنگ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ